ہیلو کیوڈیز آپ سب لوگ کا سواگت ہے موویز پنگھٹ میں آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں می آئی ہیلپ یو کے اپیسوڈ 4 کی اپیسوڈ کے سٹارٹنگ ہوتی ہے پورے شہر میں اس پریگننٹ لیڈی کے بارے میں ہی بات ہو رہی تھی کہ اس کے قاتل کو ڈھونڈا جا رہا ہے اور پورا شہر بڑے سے بڑے لوگ اس بات کا ماتم منا رہے تھے اور ساتھ میں اس فیونرل ہوم میں بہت سارے لوگ اپلز بھی بھیج رہے تھے کیونکہ یہی بات سب میں فیلی ہوئی تھی اس دن اس کا ہزبینڈ اس کے لئے اپلز ہی لینے گیا تھا اور اسی کام کے لئے کم تہی کو بھی یہ جوب ملی تھی اس کو کچھ اپلز اس فیونرل ہوم میں پہنچ آنے تھے فیونرل ہوم میں دکھاتے ہیں بہت سارے اپلز آئے ہوئے تھے اور ڈونگ جو کے پیٹ میں بھی گرگر ہونے لگتی ہے اس کا بوس کہتا ہے کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے بس ہمیں ہی کھانے کا ٹائم نہیں مل رہا ہے تو اس سے کہہ دیتا ہے کہ تم نیچے جائے کے ابھی تھوڑا ریسٹ کرو اور کچھ کھانے کے لئے ہوتا ہے تو میں تم کو ابھی بلوا لوں گا پھر دکھاتے ہیں اپلز دینے کے لئے کم تہی بھی اسی فیونرل ہوم میں آتا ہے وہ چیف مارنر لیوان ہیو کو دیکھتا ہے اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی وہ اپنی وائف کے مرنے کے گم میں بہت زیادہ ڈوبا ہوا تھا اور وہاں پہ جیسے ہی کم تہی بھی وہاں سے جانے والا تھا تب ہی ڈونگ جو کا بوس اسے ایک پیکٹ پکڑا دیتا ہے کھانے کا اور وہ کہتا ہے کہ ابھی میں یہاں سے جانی سکتا ہوں تو پلیز تم نیچے جا کے ڈونگ جو کو دی دینا دوسرے سائٹ دکھاتے ہیں جیسے ہی ڈونگ جو اس پیگنٹ لیڈی کو تچ کرتی ہے وہ پورا روم چینج ہو جاتا ہے اور وہ لیڈی اٹھ کے پھر وہ یہی کہنے لگتی ہے کہ مجھے ایک بار لازٹ ٹائم اپنے ہزبین سے بات کرنی ہے پلیز میری ہیلپ کرو اور اسے اپنے ہزبین کے بارے میں ہی کچھ بتا رہی تھی اتنے میں ہی گیٹ کھل جاتا ہے کم تہی اندر آ جاتا ہے اور وہ یہ سب کچھ دیکھ کے شوقڑ ہو جاتا ہے کہ کیسے ڈونگ جو ایک لاش کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے اور فون بھی اس نے لگا رکھا ہے کم تہی وہاں سے اسے گستے میں دیکھ کے جانے لگتا ہے ڈونگ جو اسے روکتی ہے اسے سمجھاتی ہے کہ جیسے تم سمجھ رہے ایسا کچھ ہی نہیں ہے وہ اس کو بتاتی بھی ہے کہ میں بھوتوں کو دیکھ سکتی ہوں ان سے بات کر سکتی ہوں اسی لئے یہ سب کچھ ہو رہا تھا پلیز میری بات سمجھو اتنے آگے کچھ بات ہوتی ڈونگ جو کا باس آ جاتا ہے اور وہ یہ بتاتا ہے کہ چیف مورنر گھائب ہو چکا ہے یعنی کہ اس پرگننٹ لیڈی کا ہزبین وون ہیو پھر سب لوگ وون ہیو کو ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں کی طرف سے نیوز میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ کیسے وہ اور اس کی وائف دونوں آرفنز تھے وہ آپس میں ملے ان لوگوں میں پیار ہوا انہوں نے شادی کی اور ان لوگوں کی ہارڈ ٹچنگ ہارڈ وارمنگ سٹوری سب جگہ چل جی ہوتی ہے ڈونگ جو جب اپنے کام سے واپس آتی ہے تو اس کو ونسنٹ مل جاتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ چلو میں تمہیں اپنے نیفیو سے ملاتا ہوں اور چیسے ہی ڈونگ جو دیکھتی ہے کہ یہ کمٹے ہی ہے کمٹے ہی بھی اس کو دیکھ کے شوق دو جاتا ہے گستہ ہو جاتا ہے پھر ونسنٹ ان لوگوں کو انٹروڈیوز کراتا ہے اور وہ دونے سے بھی ایف کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہی نہیں ڈونگ جو اس سے ہینڈشیک کے لئے اپنا ہاتھ بھی آگے بڑھاتی ہے کیونکہ وہ سوچتی ہے کہ اب پتہ چلے گا کہ یہ مجھ سے ہاتھ ملاتا ہے یا نہیں کہ لوگ اتنا زیادہ ڈڑھتے ہیں تو اسے تو اب سب کچھ پتہ ہی ہے کہ میں کن کن چیزوں کو ٹچ کرتی ہوں اتنے کمٹے ہی ہاتھ ملاتا ہے کہ وہاں پہ پولیس انسپیکٹر آ جاتا ہے نہیں ریکھ سکتی ہو پہلا ریزن یہ ہے کیونکہ میں تمہیں بلکل پسند نہیں کرتا دوسرا ریزن یہ ہے کہ میں تمہیں بلکل پسند نہیں کرتا اور تیسا ریزن بھی یہ ہی ہوتا ہے ڈونگ جو کہتا ہے کہ اگر تم اس سے اتنی نفرت کرتے ہو تو تمہیں گھر خالی کر دو نا کمٹے ہی کہتا ہے تمہیں پتہ ہے نا میرے انکل سی ایو ہے میں ان کا نیفی ہوں تو گھر کسے خالی کرنا پڑے گا ڈونگ جو بھی کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے میں ابھی چلی جاتی ہوں یہاں سے اور پھر کمٹے ہی اس سے لازٹ ٹائم یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ آپ سے میں یہ چاہوں گا کہ تم مجھے فولو نہ کرو ٹھیک ہے پھر دکھاتا ہے ڈونگ جو بھی گستے میں چلی جاتی ہے اپنے سمان بھی پیک کرنے لگتی ہے پھر وہاں سے سین کرٹ ہو کے دکھاتا ہے ڈونگ جو چرچ میں بیٹھی ہوتی ہے اور وہ پھرے کر رہی ہوتی ہے کہ پلیس مجھے کوئی کلو ملے کہ اس کا حزبن کہاں ہو سکتا ہے اور وہ لاسٹ ٹائم پہ اپنے حزبن کے بارے میں کیا بتانا چاہ رہی تھی اور یہی سب پتہ کرنے کے لیے ڈونگ جو اس ہسپٹل میں جاتی ہے جہاں پھر وہ پریکلنٹ لیڈی کے میڈیکل ریکوارڈز وغیر آتے وہاں پہ وہ اس کے میڈیکل ریکوارڈز لیتی ہے اور پھر اس کے گھر کے آس پاس بھی چھانبین کر رہی ہوتی ہے تبھی وہاں پہ اس کو کچھ پولیس انسپیکٹر دیکھ جاتے ہیں اور پھر اس کو وہاں پہ وہی انسپیکٹر مل جاتا ہے جو اس کا پڑوچی تھا وہ اس کو لے جاتا ہے اور وہ ڈونگ جو سے کہتا ہے کہ مجھے پتہ چلا کہ تم فیونرل ہوم میں کام کرتی ہو اور یہ کتنا سب مشکل ہے تمہارے چہرے سے ہی پتہ چل رہا ہے مگر تم کتنی ازاد اپنے سائنس کے لئے پریشان اور یہ سب کتنا کام کر رہی ہو تمہیں تو اب تک نوروے سے ایک والا جانی چاہیے تھی دونگ جو کہتی نوروے سے انسپیکٹر کہتا ہے کہ ہاں نوبل پیس پرائز کے لئے جسے سن کے دونگ جو خوش ہو جاتی ہے پھر دکھاتے ہیں دونگ جو یہی سوچ میں تھی کہ آخر کیا بات تھی جو وہ لاس ٹائم پہ لیڈی مجھ سے بتا رہی تھی تاہی وہاں پر کیمٹے ہی بھی آ جاتا ہے اب جب وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر دونگ جو بیٹھی ہے تو وہ گستے میں وہاں سے چلا جاتا ہے دونگ جو اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے اور اسے ڈاٹتی ہے اسے سمجھاتی بھی ہے کہ وہ لیڈی مجھے لاس ٹائم پہ یہ ساری باتیں بتا رہی تھی پر وہ چیزیں پوری ہی نہیں اپائیں کیونکہ تم نے گیٹ کھول دیا تو ساری پرابلم تمہاری ہے تمہاری وجہ سے اتنا کچھ ہو رہا ہے اور وہ آدمی جو ابھی تک نہیں ملایا ہے وہ صرف تمہاری وجہ سے ہی نہیں ملایا اگر اس دن میں نے سب کچھ سن لیا ہوتا تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ وہ انسان کہاں پہ ہے اور میں اس کو یہاں پہ ڈھونڈ کے لے آتی اور فرماں سے چلی جاتی ہے کیمٹے یہ بھی غصے میں ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ لڑکی تو بلکل ہی پاگل ہے اس میں دماغ ہے ہی نہیں پتا نہیں کیسی باتیں کرتی رہتی ہے پھر دکھاتے ہیں ڈونگ جو اپنے فرینڈ کے ٹینس کلپ میں جا کے سو جاتی ہے اس کی فرینڈ کہتی ہے کہ آج تو ٹھیک ہے پر تم کل کہاں پہ سوگی کیونکہ یہاں پہ کل کنسٹرکشن ورک ہوگا نیکسٹے دکھاتے ہیں کہ امٹے ہی بھی پریشان ہوتا ہے کیونکہ ابھی تک ملا کی نہیں ملا دوسرے سائٹ دکھاتے ہیں ڈونگ جو کا بوس اس کو بتاتا ہے کہ ہم اس لیڈی کا فیونرل ہمیں جل سے جلد کرنا ہوگا ہم اس کو روک نہیں سکتے ہیں بس ہمارے پاس آج آج کا ٹائم ہے پھر دکھاتے ہیں ایک پوڈکاسٹ ہوتی ہے ریڈیو پہ ایک شو چلتا ہے جس میں وہ پریگننٹ لیڈی کی ساری باتیں تھیں اس نے جو اپنے لیپ ٹاک پہ سب کو سیو کر رکھا تھا وہ سب کو جو اس میں بروڈکاسٹ کیا جاتا ہے اس میں اس نے بتایا تھا کی کیسے اس کو ایک جگہ پہ چھوڑ دیا گیا جب وہ چھوٹی سی تھی اور پھر وہ پارک میں جانا بلکل پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ وہاں پھر اس کو پتا چلتا ہے کی فیملی کیا ہوتی ہے موم ڈیڈ ہوتے ہیں ان کے بچے ہوتے ہیں اور اس کے پاس تو کوئی تھا ہی نہیں تب ہی اس کے پاس وان ہی آتا ہے وہ اس کو سمجھاتا ہے اس کو سمجھاتا ہے اور انہی سب باتوں سے اس پریگننٹ لیڈی کو بہت زیادہ خوشی مل رہی تھی کیونکہ اب وہ پریگننٹ تھی اس کا ایک بیبی ہونے والا تھا اب ان کی بھی فیملی کمپلیٹ ہونے والی تھی ایک بیبی آنے والا تھا جو اس کو مدر اور اس کے ہزبین کو فادر کہنے والا تھا اور پھر اسی شو میں اس بچے کا نام بھی بتایا جاتا ہے جو ان پیلنٹ نے اپنے بچے کے لئے رکھا تھا اس نام کو سن کے کمٹے ہی سوچنے لگتا ہے کہ یہی نام تو وہ ہے جو ڈونگجو نے مجھے بتایا تھا پھر اسی بروڈکاسٹ نے بتایا جاتا ہے کہ یہی جگہ تھی جہاں دونوں کا پیار سٹارٹ ہوا تھا اور انہوں نے قسم کھائی تھی کہ یہی پہ آکے ہم دونوں اپنی زندگی اگر کبھی ختم کرنی پڑے تو یہی پہ ختم کریں گے تو سب لوگ یہی سوچ میں تھے کہ یہ کون سا بریج ہو سکتا ہے جس کے بارے میں یہ لوگ بات کر رہے ہیں اور کمٹے ہی بھی یہی سوچ میں پڑ جاتا ہے پھر وہ سارے ڈوارٹس کنیکٹ کرتا ہے اور اس کو ایک جگہ سمجھ میں آتی ہے پھر دکھاتے ہیں ایک بریج پہ وہاں نیو ایسے ہی جا رہا ہوتا ہے اور وہی پوڈکاسٹ میں چل رہا ہوتا ہے کہ کیسے یہ گھڑی اس کو اس کی وائف نے گفٹ کی تھی اس نے ایک ریسٹوینٹ میں بہت دنوں تک کام کی اور پھر اپنی ساری کمائی سے اس کے لئے گھڑی خرید کے دی تھی اور اس دن وہ اپنے لیپ ٹاپ میں اپنی سٹوری ہی کو ہی لکھ رہی تھی جب ان کے گھر میں کوئی گز گیا تھا اور اس کا مرڈر کر دیا تھا پھر دکھاتے ہیں جیسے ہی وان ہیوز بریج سے چھلانگ لگانے والا تھا تب ہی اس کو کمٹے ہی پکڑ لیتا ہے اور اس کو جانے نہیں دیتا اور ساتھ میں یہ بھی چل رہا ہوتا ہے اس کی وائف نے لکھا تھا کہ میں نیکس لائف میں بھی یہی رہوں گی اور نیکس لائف میں بھی تم وان ہیو یہ رہو گی اور ہم پھر سے ملیں گے اور یہ سب کچھ جس ریڈیو سٹیشن میں براڈکاسٹ ہو رہا تھا اس کے باہر ہی ڈونگ جو کھڑی ہوئی تھی اور وہ پرے کر رہی تھی پھر دکھاتے ہیں کہ ڈونگ جو نے جب اس پریگنٹ لیڈی سے پوچھا تھا کہ تمہارے آخری خواہش کیا ہے یا تم اپنے ہسپنڈ سے کیا کہنا چاہتی ہو لاسٹ ٹائنگ پہ وہ پریگنٹ لیڈی کہتی ہے کہ پہلے ہی میں نے ایک سٹوری لگ دی تھی اور ایک ریڈیو سٹیشن کو بھیج دی تھی میں نے سوچا تھا کہ وہ سٹوری میرا ہسپنڈ بھی سنے اور مجھے کبھی نہیں پتا تھا کہ وہ میرے لاسٹ ورڈ ہوں گے میرے ہسپنڈ کے لیے پھر دکھاتے ہیں کہ یہ سٹوری اس ریڈیو سٹیشن تک کیسے پہنچی جب ڈونگ جو اپنی فرنڈ کے ساتھ بریکفاسٹ کر رہی تھی تاہیے وہاں پہ ایک فیمس آر جے پہنچتا ہے اور ڈونگ جو نے اس کے بارے میں پہلی سرچ کر لیا تھا کہ اس پریکنٹ لیڈی نے اس ریڈیو سٹیشن میں اپنے سٹوری بھیجی ہے تو وہ اس آر جے سے ملتے ہیں اور اس سے کہہ دیا کہ آپ پلیز میری کیسے سٹوری بروڈکاسٹ کر سکتے ہیں کیا وہ میں نے آپ کی پہلی سٹیشن پہ بھیج دی تھی آپ اس کو پلیز بروڈکاسٹ کر دی جئے گا تو وہ آر جے مان جاتا ہے اور اس طریقے سے وہ سٹوری سب میں بروڈکاسٹ ہو چکی تھی پھر دکھاتے ہیں کیمٹے ہی وانیو کو کھوٹنے سے بچا لیتا ہے اور پھر وانیو روتا رہتا ہے پھر کیمٹے ہی اس کو فیونرل میں لے آتا ہے وہاں پہ وانیو اپنی وائف کے لیے اپنی ہاتھ تو اسے نکالا ہوا جوس اس کے لیے ہم پھر ملیں گے پھر دکھاتے ہیں اس طریقے سے اب دونگجو کو جن روگی ہیلپ کرنی ہے وہ لوگ بارہ بچے ہیں پھر دکھاتے ہیں کیمٹے ہی دیکھتا ہے کہ وانسینٹ کبھی دھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے اپنی سمان لے کے بھاگ رہا ہوتا ہے پھر کیمٹے ہی دیکھتا ہے کہ وہاں پہ ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوتا ہے جو نوچو کی ڈونگجو کا فرسٹ کائن تھا جس کو دیکھ کے ڈونگجو بھی وہاں سے بھاگ گئی دی تو وہی بچہ ابھی کمٹے ہی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کمٹے ہی اس سے کچھ کہنی پاتا مگر وہ بچہ کمٹے ہی سے کہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تم نے مجھے کیوں مارا اور اسی سب کو دیکھ کے ایک چانک سے کمٹے ہی کی آنکھ کھلتی ہے وہ سب کو سپنا دیکھ رہا تھا اور پھر یہی پہ اپیسوڈ فنیش ہو جاتا ہے اگر آپ کو یہ پسند آیا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اور بائی بائی تیل نیکس ویڈیو